لڑ لے تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا زبور میں بھی ہوگا انجین میں بھی ہوگا قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا اگلی بات کر جاؤں موسیٰ قلیم اللہ کو تور پہ کتاب لینے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے تھے آمنہ کلال پورا قرآن لینے نہیں گئے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ ہوں لاکھوں سلام موساقہ پر بوت لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن توفانوں کے رخ موڑ دیئے اس موزن آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرع آفری نشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشدی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں میں لگئیں آخر رسول پاک آئے تو ذرعوں کو نگاہیں میں لگئیں آخر حمد و سنہ اکیلِ اللہ وعدہو لاشریق کے لیے جس نے ساری کائنات کو بنایا زمین کا نظام آسمانوں کا نظام یہ پھل یہ پھول یہ سبزیاں ساری کائنات اللہ نے بنائی اور ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی فرمایا لئی اخلق اور زبابہ مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تھوڑی آواز کھولے آج مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پر آئی لوگ کہتے ہیں فلان لجپال ہے فلان غریب نواز ہے فلان بندہ پرور ہے میں کہتا ہوں جو فوت ہو گئی ان کو چھوڑو سارے زندہ انسان یہ میرا پیارا بھائی بڑا منتی ور کر امین فروقی بزار سے پانچ روپے کی مولی لے کے آ جائے ساری کائنات جمع ہو جائے یہ پتے توڑ کے پھینک دے ساری دنیا مل کے جوڑ نہیں سکتے میں کہتا ہوں کہتے ہیں فلان لجپال ہے فلان داتا ہے میں کہتا ہوں کسی انسان کے اللہ نے بال سفید مل گئے سفید بال کر دیئے ساری دنیا کے زندہ انسان اس کا سفید ایک بال کالا نہیں کر سکتا ہے رب العالمین کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے سید القنین کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے جن کو اللہ نے اتنی شان دی اتنا مقام دیا اتنی بلندیاں دی آج میں خطیبوں کی تقریروں کو سنتا ہوں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا وعدہ لیا تھا میں کہتا ہوں بات اصل یہ نہیں اللہ نے ختم نبوت کا وعدہ لیا تھا اس لئے ہم ختم نبوت کا انفرنس کرتے ہیں کہوگے ختم نبوت دلیل کیا ہے فرمائے اللہ کے ہاں میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا پھر میرے رب نے سابقہ آسمانی کتابوں میں جہاں مسلح توحید کو بیان کیا وہاں سید القنین کی ارضمتوں کو بھی بیان کیا اللہذین یتبعون الرسول نبی الامی اللہذی یجدونہو مکتوبن اندہم فی تورات والانجیل یہ تو وہ میرا رسول ہے جن کی شان تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے او میری قوم کے لوگو مبشرم بے رسولین یاتی ممبا دس بہو آمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام آمد ہوگا آنا محمدن فی الارضے و آمدن فی السما زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں آسمان والے مجھے آمد کہتے ہیں آج فیصل آباد کی اس مسجد میں ایک قیمتی بات کر جاؤں اللہ اکبر لوگو لفظ محمد پہ اللہ نے نکتہ نہیں لگایا وجہ کیا ہے دنیا والوں کو مسجد بلال میں آنے والوں بتایا جیسے لفظ محمد پہ نکتہ نہیں ہے آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے محمدن فرقن بین الناس محمد تو توحید اور شرق میں فرق کرنے آئے محمد پاک تو سنت اور بیدت میں فرق کرنے آئے محمد پاک تو کفر کی ظلمتوں کو شرق کی نجاستوں کو کردار کی غلاستوں کو دھونے کے لیے آئے محمد پاک تو دنیا کو آمن دینے کے لیے آئے عدل دینے کے لیے آئے غیرت دینے کے لیے آئے حلال و حرام کی تمیز دینے کے لیے اللہ رہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر مبوس فرمایا ہے میں بات کر رہا تھا خلیل اللہ کی دعاوں کا جواب بن کے آئے اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے اب میں قرآن کی آیت کے بعد صحیح بخاری کو کھولنے لگا ہوں عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں صحیح بخاری کی عبارت سن کے توڑے سینے ہیں تھنڈ پا دیں گا توڑے موچ کھنڈ پا دیں گا سنو عبارت صحیح بخاری کی حرزلل امیین اے میرے معبوب آپ تو انپر لوگوں کے لیے پناہ گاہیں انتہ عبدی و رسولی آپ تو میرے بندے ہیں آپ تو میرے رسول ہیں سمعی تو کل متوکل تیرے رب نے تیرا نام متوکر رکھا ہے لئی سب فضل ولا غلیزن اور دنیا والو سنو میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا بد اخلاق بھی نہیں ہوگا ایک شخص آیا آقا کے گلے میں کپڑا ڈال لیا کھینچنا شروع کر دیا اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے مجھے دے دو اون سمان سے لاد کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنے والے کو دے دیا تائم میں پتھر برسے آج ہم تو معمولی باتوں پہ اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں کھانے پہ نراض ہو جاتے ہیں میری مرضی کا کھسالہ نہیں پکایا میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی اگلے سال میں نے آپ کے جلسے پہ نہیں آنا نہ یہ خطیبوں کی شایعہ نشانی محکتوں تبلیغ کا کام اللہ کا حکم ہے عبادت اور ثواب سمجھ کے جو تبلیغ کرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے نراض نہیں جاؤں یہ تبلیغ یہ مشنِ انبیاء ہے میں بات کر رہا تھا تائم میں پتھر برسے اللہ مہد قومی فَإِنَّهَمْ لَا شَعْلَمُونَ رَبَّا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایہ دے دے یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے پوری زندگی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا حضرات جب مکہ فتح ہوا بہت اللہ کے دروازے میں آقا فاتح بن کے سکھڑے تھے سامنے کون تھے جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پتھروں سے بیٹا تھا سامنے کون کھڑے تھے جنہوں نے پیارے خبیر رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا سامنے کون کھڑے تھے جنہوں نے آلِ یاسر پہ تشدد کیا تھا سامنے کون کھڑے تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے سامنے کون تھے جنہوں نے پیارے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گسیٹا تھا پیٹا تھا آج پیت اللہ کے دروازے میں کھڑیوں کے سرکار تو عالم نے اعلان کر دیا لا تصریبہ علیکم اليوم آمنہ کے لال نے تم سب کو معاف کر دیا حضرات پھر دنیا کی آئے اندر آئے نبی تو پہلے بھی آئے لقد ارسل نوحن الہ قوم ہی نوح علیہ السلام قیادت کا تاج پہن کی آئے ایک قوم کی طرف آئے وَإِلَى مَدْيَنَا اَخْحَا هُمْ شُوِبَ مَدْيَنْوَالُوں کی طرف شویب علیہ السلام آئے وَإِلَى آدٍ اَخْحَا هُمْ حُودَ قومِ آدھ کی طرف حود علیہ السلام آئے کوئی نبی بن کیایا قومِ آدھ کا کوئی نبی بن کیایا قومِ سمودھ کا کوئی نبی بن کیایا بستی کا کوئی نبی بن کیایا علاقے کا کوئی نبی بن کیایا قبیدے کا کوئی نبی بن کیایا مشرق کا کوئی نبی بن کیایا مغرب کا کوئی نبی بن کیایا شمال کا کوئی نبی دن کیایا جنوب کا ارے آمنہ کے لالائے وہ بستی کے نبی بن کے نہیں آئے علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے قوم کے نبی بن کے نہیں آئے مشرق کے نبی بن کے نہیں آئے مغرب کے نبی بن کے نہیں آئے شمال کے نبی بن کے نہیں آئے جنوب کے نبی بن کے نہیں آئے انی رسول اللہ ہے الیکم جمعیہ جہاں تک ارش والے کی خدا ہی چلے گی مدینہ والے کی مصطفیٰ ہی چلے جن کے بارے میں خالقِ عرض و سمانے قرآن کے پاروں میں اعلان کر دیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاعَ فَتَلْنَاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا آقا کاہنات کے لئے بشیر بن کے آئے نظیر بن کے آئے یا ایوہ النبیو اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِعْسَنَهِ وَسْحِرَاجًا مُنِرَا میرے نبی شاہد بن کے آئے مبشر بن کے آئے نظیر بن کے آئے دائیے الاللہ بن کے آئے سراجے مُنیر بن کے آئے آج قرآن سنا سنا کے مسجد بلال کے لوگو آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور موں میں کھنڈ ڈال کے جاؤں گا کیا شان لے کے آئے سنو قرآن لَقُم دِينَكُم وَأَتْمَمْتُو عَلَيْكُم نِعْمَتِ وَرَزِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ قامل لے کے آئے سنو شان حُواللذی ارسلہ رسولہ بِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لَيُّذِهْرَهُ عَلَدْدِينِ قُلَّهِ وَقَفَابِ اللَّهِ شہیدہ غلبہ اسلام کا مشل لے کے سید القنین آئے سنو آقا کی شان اللہ اکبر پہلے نبی بن کے آئے رسول بن کے آئے آمنہ کے لال آئے نبی بھی بن کے آئے رسول بھی بن کے آئے عالم گیر نبوت لے کے آئے ما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین کائنات کے لئے رحمت اللہ العالمین بن کے آئے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا زمین پہ گناہ کیے کسی پہ اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے انہیں برباد کر دیا کسی کو اللہ نے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا کسی کو اللہ نے بندر و خلزیر بنا دیا اے میرے لادلے اب گناہوں کی وجہ سے یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے ان کی شکلیں نہیں بدلے گی یہ بندر و خنزیر نہیں بنے گی ربا کیوں وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین کھول کے سبحان اللہ کیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتھر کر ہرا سے سوے قوم آیا ایک نسطہ کی میاں ساتھ لائیا رہا ڈر نہ پیڑے تو موج بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا اور خواکا پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیر نے دو سید الکو نے وہ بچلی کا کڑکا تھا یا سو تہا دی عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی ایک قباز میں سوئی بستی جگہ دی کیا شان لے کے آئے کیا مقام لے کے آئے ارے ما کانا محمد ابا اخت من رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین آقا خاتم النبیین بن کے آئے آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انہا رسالہ والنبوہ کا دن قادت اللہ نے نبوہ تو رسالت کو مجھ پہ منکتے کر دیا فلا رسول عبادی ولا نبیہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا حضرات اہل حدیث کو دنیا میں یہ شرف ہے آج عقیدہ ختم نبوت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے علامہ شہید کی عقیدہ ختم نبوت اور ہماری تو یہ تاریخ ہے ہم نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے ہم نے ختم نبوت کے لیے سینوں پہ ہمارے بڑوں نے گولیاں کھائی ہیں ختم نبوت کا تو خون دے کے کیا ہے اور حضرت سمسام رامت اللہ لے اشار کی صورت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت بوئے نو ہمار آیا پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں میرے پیر بدرے منیر وانگوں چند دو ٹکڑے کر کے وی کھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جمیں پرساتی نے ڈڑیاں دعوے ہزاراں وڈیاں نے پڑنا روڑانوں کلمیں پڑھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا حضرتِ یردانی شہید رامت اللہ علی جب ختمِ نبود پہ بات کیا کرتے تھے ایک مثال دیا کرتے تھے لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے لالا موسا خاریاں گجرات سکھر روڑی حیدر آباد ٹرین کی آخری برے کراچی ہے کراچی سے آگے پانی ہے سمندر ہے جو ٹریور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی جو آمنہ کے لال سے آگے نبود چلائے گا جہنم میں گر جائے گا جب تک جسم میں جان ہے موہ میں سبان ہے ہم روح زمین پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے ختمِ نبود زندہ باد قادیانیت مرتبہ اور یہی نعرہ انشاءاللہ نو کو لگے گا مارچ کو حضرتِ علامہ شہید کے پوتے قیجہ ملہ نو مارچ کو چنیوٹ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ چنیوٹ کی دھرتی یہ بتائے گی کہ ختمِ نبوت کے محافظائے ہیں میں بات کر رہا تھا سید القنین کی میں بات کر رہا تھا آقا کی لوگوں جاؤ آج بلال مسجد میں ایک بات کر کے جانا چاہتا ہوں جاؤ پورا قرآن پڑھ لو تورات پڑھ لو زبور پڑھ لو مجھے کسی آسمانی کتاب میں دکھا دو اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائیو نو علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائیو خلیل اللہ کی عمر کی قسم اٹھائیو زبیر اللہ کی عمر کی قسم اٹھائیو قلیم اللہ کی عمر کی قسم اٹھائیو لا آمرو کا اے آمنہ کے درے یتین تیرے رب کو تیری عمر کی قسم عمر کتنی تھی بولو تریئے سال اے لادلے جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم انگلی پکڑ کے چر رہے تھے اس وقت کی قسم مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم صفحہ پہاڑی پہ تھے اس وقت کی قسم بدر میں تھے اس وقت کی قسم اہد میں تھے اس وقت کی قسم خندق میں تھے اس وقت کی قسم ہنین میں تھے اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم تیرے بیٹھنے کی قسم تیرے چلنے کی قسم جب تحجت پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم عشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم غارِ سور میں تھے اس وقت کی قسم غارِ ہرا میں تھے اس وقت کی قسم صدرت المنتحہ کی بلنیوں پہ تھے اس وقت کی قسم تیری امانت کی قسم دیانت کی قسم اٹھنے کی قسم بیٹھنے کی قسم تیرے ایک ایک ادا کی قسم وفا کی قسم اتنی شان اللہ نے دی آدم علیہ السلام سے بن خطاب کیا یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ یا آدم کہہ کے خطاب کیا یا نوحو انہو لیسمن آلی کا انہو عاملن غیر و صالح یا نوح کہہ کے خطاب کیا یا زاکریہ انہا نوحشر و قبع غلامن نسم ہو یا یا یہ نام لے کے خطاب کیا لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی یا ایوہ المرزمل یا ایوہ المدسر یا حسین یا ایوہ النبی انہا ارسلنا گا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دائین اللہ بیز رہی و سراجم منیرہ فروکی اگے آئے در اگے آگے اللہ اکبر میں بات کر رہا ہوں سید رو پونین کی میں بات کر رہا ہوں آمنہ قلال کی و رفانہ اللہ اکبر مجھے پچی رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا ستائیس میں رات تھی بیت اللہ میں تھا میرے ساتھ شہر پاکستان مولانا منظور آمد تھے حافظ عبدالغفار مدنی تھے ستائیس میں رات کو میں نے اپنے چہرے کرو آسمان کی جانب آیا اللہ پنجاب سے آنے والا تیرا آجز گناہگار بندہ خاکی تو اسے پوچھنا چاہتا ہے ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں مکہ میں بیت اللہ ہے تیرا کھر ہے ایک نماز پڑی جائے لاکھ کا سوا ملتا ہے خالق فرماتے ہیں میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے ایک نماز پڑی جائے لاکھ کا سوا ملتا ہے ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے جنر سے آیا ہے جو ہما جائے گناہ مٹتے ہیں فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے ربہ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی زمزم کا پانی ہے فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی زمزم کا پانی ہے ربہ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفا مروہ ہے فرمایا دنیا والوں کو خاک کی بتا دے اللہ نے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی زمزم کا پانی ہے ربا یہ فیصل آبادی تو اسے پوچھ را چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی فرمایا فیصل آبادیوں کو میرا قرآن سنا دے لا اقسمو بے حاضل بلد وانتحلم بے حاضل بلد خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں ان مکہ کی کلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومیں پھر مجھے فیصل آباد کی سرزمین پہ عقیدت کے پھول بکھیرنے دو میں کس کی شان بیان کرنے آیا ہوں جو میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کا ٹکڑے میرے آقا پہ سایا کیا کرتے تھے جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں میرے آقا پہ جھک جایا کرتی تھی جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا چیرہ اٹھا کے دعا کی تھی کبلہ بدل دیا تھا درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکڑ کے آ گیا تھا پیالے پہ انگلیاں رکھی دی رب نے پانی جاری کر دیا تھا ام مابد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے تندوس سے بر دیا تھے وہ جن کی جدائی میں خجور کا تنہ ہویا تھا وہ جنہیں پتھر سلام کرتے تھے میں آمنہ کا لار اس پتھر کو بھی جاتا ہوں ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا وہ جن کی نبوت کی صداقت کی گوائی کنکریوں نے دی پیڑیے نے دی انسانوں نے دی جنوں نے دی مشرق والوں نے دی مغرب والوں نے دی شمال والوں نے دی بارہ خانہ لکھا ذکر لڑ لے تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا زبور میں بھی ہوگا انجین میں بھی ہوگا قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا اگلی بات کر جاؤں موسیٰ قلیم اللہ کوہتور پہ کتاب لے لے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانہ میں بیٹھ گئے تھے آمنہ کلال پورا قرآن لینے نہیں گئے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو آقا غارِ حرامے جبرائیل رب کا قرآن لے کے غارِ حرامے آقا بدر میں قرآن بدر میں آقا اہد میں قرآن اہد میں آقا سفر میں قرآن سفر میں آقا حجر میں اہ قرآن حجر میں آقا مکہ میں قرآن مکہ میں آقا مدینہ میں قرآن مدینہ میں پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو آقا صدیق ہے کائنات کے بستر پہ جبرائیل قرآن لے کے صدیق ہے کائنات کے بستر پہ ایک کانے والا امی احشاء رضی اللہ تعالی آنہا کے پاس آیا اے امی آقا کا اخلاق کیا ہے اے پوچھنے والے کانا خولو قولو قرآن یہ قرآن کے تیس پارے مدینہ والے کا اخلاق ہے جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا ہونٹوں کی بات آئی لا تحرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا ہونٹوں کی بات آئی لا توحر کہکے تذکرہ قرآن بنا دیا میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بولے امانت کی بات آئے قرآن بولے شرافت کی بات آئے قرآن بولے زمانے کی بات آئے قرآن بولے بدر کی بات آئے قرآن بولے احد کی بات آئے قرآن بولے ہنین کی بات آئے قرآن بولے مراج کی بات آئے قرآن بولے مسجد اقصہ میں امامت کی بات آئے قرآن بولے غارِ حراق کی بات آئے قرآن بولے غارِ سور کی بات آئے قرآن بولے زمانے کی بات آئے قرآن بولے بیویوں کی بات آئے قرآن بولے بیٹیوں کی بات آئے قرآن بولے اٹھنے کی بات آئے قرآن بولے چلنے کی بات آئے قرآن بولے ختمِ نبوت کی بات آئے قرآن بولے پھر فیصلہ بعد میں میں عقیقت کے پھول بکھیر دوں دنیا میں مولوی کو پرسین آئے بدبو آئے پیر کو پرسین آئے بدبو آئے دیوبندی کو پرسین آئے بدبو آئے بریلوی کو پرسین آئے بدبو آئے اہلِ حدیث کو پرسین آئے بدبو آئے میں عقیدت کے پھول پکھیر دوں کائنات کو پرسین آئے بدبو آئے آمنہ کے لال کو پرسین آئے اللہ اللہ جن کے در اقدس میں جبرائیل براک لے کے آئے سبحان اللہ یسرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام مسجد اقصہ مسجد اقصہ جب پہنچے انبیاء استقبال کر رہے ہیں آل و سال مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو جب مسجد اقصہ میں نماز پڑھانے کی باری آئی آقا مسلح امامت فی آدم علیہ السلام مقتدی ہیں نو علیہ السلام مقتدی ہیں خلیل اللہ مقتدی ہیں زبیل اللہ مقتدی ہیں قلیم اللہ مقتدی ہیں پھر مجھے کہنے دو جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا ہو جن کی شان کے کیا کہنے مقام کے کیا کہنے جنہیں صدرت الممتحہ کی بنالیوں پہ پہنچایا گیا جن کی شان یہ ہے ماں بینہ بیتی ممبری ماں بینہ بیتی و ممبری روزتم میرے ریاض الجنہ میرے گھر و ممبر کے درمیان اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دی کسی نے کہا ماں جنتیاں سے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول والا کر دیا پھر اقبال بولے رحمت اللہ علیہ آقا کی شان میں بولے فیصل آبادیو سنو ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ الہ کے بعد دنیا میں اعترام کے لائے کے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اے میرے لڑ لے تیری نبوت کا ذکر آزان میں بھی ہوگا تکبیر میں بھی ہوگا خطبہ چمہ بھی ہوگا خطبہ نکاح میں بھی ہوگا قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا مشرق میں بھی ہوگا مغرم میں بھی ہوگا شمال میں بھی ہوگا جنوب میں بھی ہوگا سوڈان میں بھی ہوگا امریکہ میں بھی ہوگا افریقہ میں بھی ہوگا قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا پھر اقبال عقیدت سے بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل چاہے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتر کی جوٹ سے پتر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا ستیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سعیدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیتل ہی خود چلے وہ حق کا تلاش کر کھول کے سبان اللہ گنجا پا دے ہو پھر یردانی شہید بولا کرتے تھے فیصلہ باد والے حضرتِ یردانی شہید سے بڑی محبت کیا کرتے تھے میں تنوار دیماں میں منوار دیماں میں تنوار دیماں میں منوار دیماں مدینہ چنٹو میں چنوار دیماں میں اولاد بینا بھائی وار دیماں سنے بیویاں با مائی وار دیماں میں سردار جگتوں میں چگ وار دیماں اوڈی جتیتوں میں پگ وار دیماں پھر میں بات کروں صحابہ کی جو آقا کے دیوانے تھے جو آقا کے پروانے تھے اللہ اللہ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں خون میں لطبت پڑے تھے آقا پاس سے گزرے ہمارا تیرا کیا حال ہے جسم کی طاقت کو جمع کیا اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا اللہ کے نبی ایتی خوشے آپ کے قدموں میں میری چاند نکل جائے گلستا میں جا کے ہرے گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت یہی آرزو آؤ میں وہ منظر تمہیں دکھا دوں زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ جنگ احدے نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہے سید القرین صل اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کا پیرہ دے رہے ہیں کافر وار کرتے ہیں بہتر زخم کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے آلیو تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے زیاد بن سکن کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں راستے میں ہوش آ گیا آلیو تلہا زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو فرمانے لگے علاج کے لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ میں نے تو سید القرآن سے یہ وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کے قطرہ ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکٹ کا پیرہ دے گا علاج نہیں کروانا چاہتا مدینے والے کی چوکٹ کا پیرہ دینا چاہتا بہتر زخم تھے خون میں لطپت تھے خیمے پہ لایا گیا زخمی تھے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے پھر حبیبِ کائنات کے خیمے کا پیرہ دے رہیں کافر وار کرتے ہیں بانوے زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی خون میں لطپتوں کے زمین پہ گر گئے جب گرے ان کی چیخ کی آواز سنکے آقا اپنے خیمے سے باہر ہو گیا آگے فیصلہ باتیو ہم منظر کیا ہے مابوبِ رب العالمین کی گود میں زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالی بانوے زخمیں سیدل کو لطپتے کیا دیکھا سارا جسم خون سے رہین ہے میرا دفاع کرتے آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں فیصلہ بات کے زندہ ضمیروں حادیہ برحب نے اپنے دونوں بابرکتات اٹھائے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ رکھ دیئے زیاد کی چیخیں نکل گئی مابوب آنکھیں پندرہ کیجئے زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں شہادت پانے والا ہوں میری آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے میں شہاد چاہتا ہوں جب میری روح پرواز ہو میری نظریں آقا کے چہرے پہ ہوں وہ چہرہ جو آسمان کی جانب اٹھے رب بھی بھلا بدل دے وہ چہرہ جس کے سور شیطان اختیار نہیں کر سکتا وہ چہرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہاں کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں اس قرب اس کے اٹھے چہرے کی لاجب کر کے بارش پر ساتھ دیتا ہے وہ چہرہ جس کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چودمی کا چاند چمک رہ تھا سراج منیر لیٹے تھے میں کبھی چودمی کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی معبوب کو دیکھتا ہوں شاعر بولا چاند سے تشبیح دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے موں پہ چھانیاں آمنہ کے لال کا چہرہ صاف جس چہرے کے بارے میں امی احشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا میری امی میری امی اللہ اللہ کاری عبدالفیز فیصل آبادی امی امی کرتے رب کے پاس چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کون احشاء جسے ہمیرہ کہکے پکارتے کون امی احشاء جو آقا کو بسواق چبا کے دیتی کون امی احشاء جس کا لواب آخری وقت آقا کے لواب سے زاد ملا کون امی احشاء جس کا حجرہ آقا کا روزہ بنا کون امی احشاء جن کی تصویر رشوی رومال میں لے کے تیم راہ جبریل آتے رہے حاضحی سوجتوں کا فی دنیا والآخرہ امی احشاء تری شان کے کیا کہنے فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کارتی تھی مابوک حسن دیکھ لیتی جگر کارتے حسن بھی رب نے اکنا دیا حسان بولے رضی اللہ و آسنو من کلم ترکتو آئینی و آسنو من کلم ترکتو آئینی میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا نہیں دیکھا و آج مالو من کلم تالدن لسابو حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں جنا خلقتا مبرم من کل عیبن رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چاہاں جن کی شان یہ ہے ابو ذرغ فاری آئے رضی اللہ آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا ابو ذرم مکہ میں تھا آسمان سے دو فرشتے آئے ایک زمین پہ آ گیا ایک درمیان میں ٹھہر گیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں نبیوں کے امام ہیں قائد انبیاء ہیں پھر ترازو لگ گیا میرا دو کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا دس کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا سو کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ہزار کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ایک فرشتے نے بول کے کہا اگر ایک پلے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے اور فیصلہ با دیو مخلوق میں امبیاء بھی مخلوق میں اولیاء بھی مخلوق میں اتقیاء بھی مخلوق میں صلحاء بھی مخلوق میں شہداء بھی ایک پلے میں امبیاء ہوں اولیاء ہوں اتقیاء ہوں شہداء ہوں صلحاء ہوں دوسرے پلے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو آمنہ کے لال والا پل نہ جھک جائے جن کی ذات کائناس سے جن کی بات کائنات سو کعبہ کرم کی قسم ہے ہم نے کائنات کے باسیوں کو فائنتنا ساتم فی شیل فردوہ اللہ ورسول یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینہ والے کی طرف بلایا ہے آئیے کافر کبھی ساکھی یہ کوسر کے خاکے بناتے ہیں کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہیں یہ سن لو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے دنیا کے کسی کافر کی جو میلیان سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا جو کلم اٹھے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا خاک خون میں ترپا دیا جائے گا ہم پیغمبر اسلام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور قرآن کی حرمت کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں کیا اس کے لیے تیار ہو ختم نبوت اور قرآن کی حرمت کے لیے تمہیں جان مال بیٹے گردنوں کر ہوں سب کو لٹانا پڑے تیار ہو پھر آو قاتیانیوں کو بھی بتا دیں وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں حکمرانوں کی جوتیوں میں بیٹھنے والے اور ہیں ختم نبوت کے لیے کٹنے والے اور ہیں وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نیجے پانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گیرے پانوں میں شات میں سید القنیل کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بعد شام اسے قصیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سنا خانوں اور آخر میں میں ایک دو اعلانات کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر قرآن و حدیث کا علم اتنا پاکیز ہے جب کوئی بچہ کوئی بچی علم سیکھنے کے لیے چلے اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتی ہیں جاؤ یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے اس میں پر بچھا دیں اڑتے پرندوں کو کم دیا اس کے لیے دعا کرو بیلوں میں چھوٹیوں کو کم دیا اس کے لیے دعا کرو سمندر کی مچنیاں کو کم دیا دعا کرو فیصلہ با دیو لسان نبوہ سے الفاظ جاری ہوئے من عالی جاریتیں جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ ہمارے پڑوس ہمارے بھائی شاہد قیوم بیگم شاہد قیوم جو عالمہ بھی ہے خطیبہ بھی ہے یہ آپ کے ساتھ گلی نمبر آٹھ میں خطیجہ تلکبرہ مدرسہ ہے مجھے بتاؤ وہاں پہ اللہ کے فضل سے سو بچیاں بچیاں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں حفظ بھی ہے درس نظامی بھی ہے وفاق بھی ہے خطیجہ تلکبرہ مدرسہ شاہد قیوم بھائی کی اہلیہ چلا رہی ہے یہ کاروباری آدمی ہیں بے لاؤس کم کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کیا مجھے بتاؤ اس بچیوں کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے اپنی بچیوں کو داخل کرواؤ گے ذرا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اپنی بچیوں کو داخل کروائیں دوسری بات ہے اس صدارے کے ساتھ بھرپور ہمیشہ تامن کیا کرو اور تیسرا اعلان کی ہے اسی خطیجہ تلکبرہ لیل بنات کے لئے نمبر آٹھ منیر آباد میں تقریب سعی بخاری ہو رہی ہے اور درس بخاری عالم اسلام کے عظیم شخصیت مولانا رشاد اللہ قصری صاحب شیر پاکستان شیر اسلام یاران دے یار بیلیان دے بیلی سجنہ دے سجن نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی لالچ جو دے دیا جو کھلا دیا شیر پاکستان مولانا منظورہ مساہ بھی خطاب فرمائیں گے ان کے علاوہ للکار علامہ علامہ کاش ورندہوہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے علاوہ میں بھی خطاب کروں گا انشاءاللہ میرا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ اس پروگرام کی برپور دعویٰ دینی ہے ہر ساتھی نے ایک ایک دو دو ساتھیوں کو لے کے آنا ہے اس کو انشاءاللہ کامیاب کرنا دعویٰ دوگے نا انشاءاللہ اور آخر میں میں جو بات آج اور اسی طرح دو تین اور پروگرام ہیں ان کا اعلان بھی سن لیں تیرہ مارچ بروز دوسرا اعلان یہ ہے کہ اٹھائی فروری بروز منگل بعد از نماز شاہ مسجد توحید جمیل آباد گلی نمبر تین میں اٹھائی فروری سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے یہ میرا پیارا بھائی فاروقی یہ بڑی میند کرتا ہے مولویوں کا خادم جلسے کروانے والا اس سے بھی محبت کیا کرو اللہ اکبر میں بات کر رہا ہوں یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤ وہاں پہ شیر پاکستان مولونا منظورم صاحب مقرر شولہ بیان مولونا وقاس فاروقی صاحب اور میں بھی بیان کروں گا وہاں پہ بھی پہنچ ہوگے نا انشاء اور آخری بات آپ بیٹھیں جو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں لوگو سن لو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک سخی دوسرا کنجوس کنجوس رب کو پسند نہیں کنجوس اللہ کے رسول کو پسند نہیں کنجوس بیٹی کو پسند نہیں اور کنجوس مر جائے بیوی آن دی یا اترا مگرولت تھا جان چھٹی تو آنو کنجوس پسند دے اللہ دے ہاں لسٹہ دو ہی نے یا سخیان دی دے دوسری لسٹ کے لیے کنجوس آن دی تیون فیصلہ آپ کا خود کرنا ہے اسی سخیان دی لسٹے نہ لکھوانا ہے یا کنجوس آن دی سخی رب کو بھی پسند رسول اللہ کو بھی پسند بیٹی کو بھی پسند بیوی کو بھی پسند اور بندہ پھر اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ کے دے ایک گل کار جوان ہو سکتا ہے کہ بعد کوئی بابا اٹھ جائے اے کی اے کی میں پہلے ہی تو آنو داستے ہیں کیے خطبہ جمعہ دے اندر سوڑ لو مسئلہ شاید کوئی بابا بولنا پہ خطبہ جمعہ دے اندر نیکی دے کمہ واسطے لوگان اٹھا کے چندہ کٹھا کرنا اللہ دے نبی دے سنتے دلیل سن لو میں پہلے ہی ڈکہ لادے ہاں ایک ہی ہو رہا ہے مولی صاحب میں کہا اللہ دے نبی دے سنتے عمل ہو رہا ہے میں ایک جگہ دے مسجد واسطے ضرورت کٹھے کی تے پیسے ایک بابا اندھا ایک ہی ہو رہا ہے میں کہا اللہ دے نبی دے سنتے عمل ہو رہا ہے دو حدیثیں سن لو ایک بندہ آیا غریب اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے نام پہ اس کو دو سارے انہیں اٹھ کے دیتے دوسری حدیث پاک مذر قبیلے کے لوگ آئے کپڑے پھٹے دے جوتیاں ٹوٹی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا تاون کرو جمعہ دے خطبہ تنکہ توڑیا جائے سواب زائی خطیب انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک ایک بندے نو کوڑ بلا کے کھڑا کر کے چندہ کٹھا کر سکتا ہے خطیب انہوں اللہ نے اوے بولو خطیب انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے اور فیصل آبادیو مجھے مولانا صدیق یاد آگئے عمیب اور بزار کی خطیب شیعہ زاکر نے رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کی توتی بنی بنین پائی میک چھینہ جا کے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا ان کی وفات پہ مولانا زیاد القاسمی نے کہا تھا صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا مولوی صدیق نے مجھے شیخ صلیم و رمان بڑا ورکر آدمی علماء کا خادم مولانا صدیق مدن پوری اللہ ان کو صحت دے مولانا صلیم و رمان سے صدیق مدن پوری سے میرے بھائی فاروقی سے شاہد قیوم سے آپ سب سے اللہ دین کا کام لیں رات کلیہ دار القرآن میں بیانتا یہ جو سیڈی بنانے والے بھائی ہیں نا یہ عبداللہ یاسین یہ دوسرے بھائی کیا نام ہے میہ سیڈی یہ بڑے مخلص لوگ ہیں علماء کی تقریریں بڑھتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ بھئی محبت کیا کرو انشاءاللہ یہ پیغام پھیل جائے گا تو میں بات کر رہا تھا کہ بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے رب نو دے وے اپنی اوقات تو عدی بن حاتم بیٹھے تھے ایک عورت آئی کا کلو شکر چاہیے بوری دے دی کہن لگی کلو منگی سی بوری دے دی تھی فرمایا بندہ اللہ نو دے وے اپنی اوقات تو تو میں تو انہیں ایک مثال سنا ماں میں تو مولانا منگزور صاحب آ رہے سی خیبر پختون خواہ ایک کفتہ پروگرام کر کے تو ایک عورت آئی برکہ پائیو یا مسواق بیچ رہی سی مولی صاحب مسواق بھی لیلو تامن بھی کر دیو مولی صاحب نے ساری ہیں جیب بن چھات ماریا جو کو چہزی دے چھڑیا کہ اوہ گئی نا اوقات تقریب پنجاز آر ہو نا وہ اگے گئی تے واپس آگی مولی صاحب رکھے آجے مولی صاحب مولی صاحب تو اسی پول گئے ہو فرمایا تو اللہ دے نا آتے منگیا میں جو کو چہزی دے چھڑیا یہ ہو جی علماء کو روز پیدا ہوں دے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرا بھائی شیخ سلیم و رمان دس رہا سی کہ اے مسجد نال سٹور علا کمرہ سی جید مسجد اسمان سی اوہ دی چھت دیکھ گئی ہے تے ڈیڑھ لکھ چھت دہ خرچہ ہے سن لو فیصل آباد دیو شیرو میں ادھوں تک دوسرا خطبہ دینا ہی نہیں جیدوں تک دوسری ڈیڑھ لکھ پورا کرنا نہیں یاد رکھ لو اللہ اکبر صدیق اکبر دی میں یاد تازہ کروانی یہ فیصل آباد ہے ریکارڈ قیم کر دینا ہے جب اللہ کے رسول نے اللہ کے نام پہ مانگا سیدنا ابو بکر نے کتنا دیا تھا بیس فیصد بولو تیس فیصد کتنا دیتا اللہ دینا تھے سو بٹا سو بٹا میں ایسے دس ہوش نصیب دیکھنا چاہتا ہوں ابھی ٹھے رو دس بندے رب دینا تھے اٹھو جڑے دس دس ہزار دے ہوگی اللہ نو ہاں جی ایدرو کہڑا فیصل آبادی اٹھ جو رب دینا تھے وہ کیا جی اللہ ہمامہ شکر نے ہاں اٹھو اٹھو بھئی دس بندے پورے کرنے کہ اور اٹھو ایدرو بھئی یار اللہ دی کس میں میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہنا تو اسی رب دینا تھے فیصل آباد اٹھ جاؤ گینا دس ہزار دی گل کوئی نہیں اپنے مقام تے کروڑا خرچ ہو جاندے نہیں اللہ دو انو غیب دے خزانے بچو دے ہوگا ابتدا کر دیتی ہے دس بندے پورے ہو جا کر دے ہو پھر جو جو بھئی کھڑے ہو یا جا ماشاءاللہ کنے ہاں ہاں نہیں پینسل کا پی لیا ہو اے لکھوا ہو بھئی دس دس ہزار علیہ یار کرو ہمت صدیق اکبر دی کرو نا یاد کازا اور دس ہزار کون دے ہوگا اس پاسیوں بھئی ماشاءاللہ اٹھو بھئی ہاں نہیں کون دے گا صدیق اکبر نے سو بٹا سو دیتا یار شان ابو بکر زندہ بادیں نعرے لاندے ہوتے دس ہزار واسط نہیں اٹھتے اے دروں کون اٹھے گا میں اللہ دی قسمیں گرنٹی دیتا ہاں تو اسی اللہ دے نہ تھے کھڑے ہوگئے اللہ تو انو غیب دے خزانے چھو دے گا اور کون اٹھے گا بھئی اے پانچ ہزار علا کوئی پانچ دس اٹھو نہ لکھو ماشاءاللہ ہاں نہیں ماشاءاللہ اٹھو اٹھو لکھواؤ سارے اور آخری گل سنلو میری یہ توسی نہیں نہ اٹھنا میں تو اڑا میمانا اے دسو چاندی ہو کہ مسجد ایک منٹ مسجد جڑا سٹو رہے اے دی چھت پہ جائے سارے چاندی ہو جڑا چاندی ہو دائیں ہاتھ برکت اللہ اوپر کری آجے سارے اوپر کری آجے جڑے بار بیٹھے ہو چھت پہ جائے اوپر کرو بھئی سارے ایک بری میرے سمید اے وے کو میرا دائیں ہاتھ برکت اللہ اوپر ہے نیچے نہ کری آجے نیچے نہ کری آجے کوئی بھی اے جڑا رب دے نہ آتے ہاتھ اٹھایا ہے نا نیچے نہیں لے جانا یہ رب دے نہ ہاتھ جڑا رب دے نہ دے جڑا ہاتھ اٹھیا ہے میں تو اڑا میمانا اے ہزار روپیہ میں اعلان کرنا رب دے نہ آتے سارے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ تو جیدی جیدی جیب ہزار دو ہے جی ایمان ہے اللہ نو دے وانگے تو اٹھ کے دے دیو اٹھو کھڑے ہو وہ سارے بار والے بھی ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو جاؤ راب دے نہ آتے جڑے سینے بیٹھے اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اٹھو 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 ایک دفعہ کوئی بندہ تھلے نہ بیٹھے کھڑے ہو وہ بھئی سارے جیدی جیدی جیب چاہ جی ہزار ہے نا اللہ نو دے دے اٹھ کے اٹھو بھئی بھئی جڑا اللہ دے نہ دا حیاء کر دے اٹھ جے گنا اللہ ہزار نیپا میں دس روے سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو وہ جی میت وڑے میمان نے اٹھ جو ایک دفعہ سارے اٹھو اٹھو بھئی کوئی بندہ تھے بار والے بھی لیاو ماشاءاللہ اتھے جمع کراؤ لے کے آو لے کے آو گے جی میت وڑا میمانہ میری جیب ہزار سی میں اللہ نو دے دیتا ہے سارے دے ہو اوپر میری ایک بین کھڑی ہو جائے ساری عورتہ اٹھن جمع کرانے لیاو بھئی اگے لیاو اگے لیاو جی دی جیب ہزار ہے نا کنجوسی نہ کرے آجے جی کوئی پنج ہزار دس ہزار بھئی میں کہہ رہے ہاں جی دی جیب دس رو پہنے وہ بھی اٹھ جاؤ ایک اٹھو سارے ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہی دا جڑا کھلے بھوے ماشاءاللہ اٹھو اٹھو لیاو جلدی اوپر میری ایک بین کھڑی ہو جائے رسول اللہ دے دور عورتہ زیور دے دیا کرتی تھی میری بینیں جن کے پاس ہزار دو ہے وہ ایک میری بین کھڑی ہو جائے اکٹھا کرو اکٹھا کرو بھئی جی دی جیب ہے صرف دس رو پہنے نا وہ بھی کھڑا ہو کے جمع کرائے میں نہیں چاندہ کوئی بندہ ایسا ہوئے جیدہ حصہ نہ ہوئے لیاو لیاو ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی کرو لیاو جلدی آو بھی جلدی آو ماشاءاللہ 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 اے جارے ایک ساتھی اے باہن جا کے کھٹھا کر لو کئی شرماندے نے اٹھ دے نہیں میرا پتر تو انجا ماشاءاللہ اے جایا جبار لے لو سارے ہیں تو بندہ ایسا نہیں ہونا چاہی دا جا جا حصہ نہ ہوئے مسجدیں اللہ اکبر آخر یہ کلام سن لو اے چوڑی پھیرو 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 چوڑی اے کھلی کرو نا کھول لو انو اے نجات بینکے بھئی اے نجات بینکے اس نجات بینکے سارے پاؤ دوبارہ پاؤ پاؤ اہستہ اہستہ چل لو اے نجات بینکے بھئی اے نجات بینکے پاؤ سارے ماشاءاللہ پھیرو پھیرو بھئی ایک کلام ہے آج بعد از نماز عشاء میں کہنو نا حبیب بینک مزان بینک اے چادر نجات بینک عید پاؤ گے تو انہوں جنت ملے گی جہنم تو بات جاؤ گے ماشاءاللہ اس نجات بینک نو بھی پار دے ہو سارے ہر بندہ پائے حصہ دے اندر ماشاءاللہ بچہ پا رہے ہے ایک کلام سن لو آج بعد نماز عشاء مسجد قبائل دیس گلی نمبر چار مدن پورا میں خطیب اسلام محبوب امام مولنا انام الحق فاروقی صاحب بیان کرنگے تا سارے آباب شرکت کرے آجے اللہ پاک تو دعا ہے کہ میں دعا کرنا کہ نبی پاک دی سنت ہے ماشاءاللہ دعا کرنا نبی پاک دی سنت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ دے نات جدو دتا دیل کھول کے اللہ دے رسول نے کی فرمایا ما ذرہ عثمان ما عامل عباد اليوم عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے تو اسی اللہ دے نات دیتا اور میں ممبر تے دعا قبول ہوں دیئے میں دعا کرنا توسی آمین کہنیے یا اللہ کاروباری حالات بھی ملک دے اچھے نہیں اینا مسجد دے چھت واسطے مسجد سٹور دی چھت واسطے جو اینا دی جیب سی بوڑیانے نوجوانانے بچیاں میں بھی یا اللہ سمسارین ماف کر دے آمین کہو چی یا اللہ ماف کر دے یا اللہ جنت جگہ دے دے یا اللہ جس نے جو جیب ایسی دے چھ لیا یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ سمسارین بہت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہ انہوں اولادان دیتے ہیں انہیں نیک بنا دے یا اللہ جنہ انہوں بیٹیاں دیتے ہیں انہیں بیٹے بھی عطا کر دے یا اللہ سمسارین ماف کر دے یا اللہ انہوں سارین دے کرائیں مال رزق کے برکت فرما دے میرے فیصلہ با دے بڑے پیارے دوست دیپتی عبد الرشید بچے نظر آ رہے ہیں میرے بڑا پیار کر دے سی اللہ انہوں نے جنت الفردو سے جگہ دے حضرات جس دا باپ جس دا بیٹا پائی جو بھی دنیا تو چلا گیا اللہ انہوں نے جنتے جگہ دے میرا پیارا پائی امین فاروقی یہ دا پائی بیمار اللہ سے دے میرا پیارا پائی وقاس قاتو وہ دا جوان پائی دنیا تو چلا گیا اللہ دے کبر جنتے باغانے چو باغ بنائے یا اللہ سے ہم سارے انہوں بیت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے بھی عطا کر یا اللہ اس مسجدوں نے دن دگنی راچوگنی ترقی دے یا اللہ کاری سلیم صاحب نے ماف کر دے یا اللہ صدیق مدن پوری نسیت دے دے یا اللہ شیخ سلیم و رمان دے افاظت فرما یا اللہ شاہد کوئیوں مدریز فاروق کی جتنے نہیں یا اللہ سا نسارے نسیت عطا فرما یا اللہ بیمارہ نسیت عطا فرما یا اللہ مکروزا نکرستو خلاس انتی فرما یا اللہ زندہ رکھ اسلام تے موت تے شہادت والی اسلام و ایمان تے وما علینا اللہ البلاغلو